یا ایہا اللہزین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر منکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جانی رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کعبے کے بدرد جام طیبہ کے شمس و دوہا دافع جملہ بلہ شافع روز جزا یعنی سب سے اولا و آلام سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا جان مسیحہ رحمت کا دریا غمزدوں کا سہارا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہے بری حیراہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گمبدِ خضرہ کی جانب لو لگا کر درودِ پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد و صبح و شام ملتا ہے درودِ پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے پڑھ لیجئے باوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتوں وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرِ شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے مجھ سے قبل آپ تمامی حضرات نے بڑا اچھا خطاب خطیبِ اہلِ سنت حضرت اللہمہ الہاج مفتی شہریار خان صاحب قبلہ سے اسلاحِ معاشرہ کے تعلق سے سمات کیا گاہے و گاہے نات و مناقب کے اشعار آپ حضرات نے اپنے محبوب شعورہ سے سمات کیے جلسے کی صدارت فرما رہے مفتی صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے تقریباً سوا دو بچ چکے ہیں اور آپ کی سماتیں دیکھ کر کے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے گہرے پانی میں کود جانا چاہیے اب تمہیں نید آ رہی ہے گھر کو جانا چاہیے آپ کا بکھرا ہوا ماحول دیکھ کر کے اور کچھ بھائیوں کا باہر کھڑے ہو کر کے کسی کا موویل چلانا کسی کا میڈ پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ حالات آج ہماری قوم کے ہوتے جا رہے ہیں سچائی یہ ہے لاکھ روپی جلسے میں خرچ ہوتے ہیں کاش حضور نجیب ملک کے فرمان پہ عمل کر لیا جاتا کاش حضور رفیق ملک کے فرمان پہ عمل کر لیا جاتا تو آج ہماری قوم جو تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے وہ قوم تباہی کے دہانے پہ نہیں پہنچتی حضور رفیق ملک نے فرمایا تھا کہ جلسے ہلکے کرو مدارس کو مضبوط کرو مدرسے مضبوط ہوں گے تو قوم کی اصلاح ہوگی کیونکہ مدرسے ہی سے عالم اور حافظ قوم کو عطا کیے جاتے ہیں لیکن حالات اور خاص طور سے بہار بنگال اور علیسہ کے علاقے کے حالات دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے پوری پوری رات جلسے اور اس میں آخری وقت میں جو لاشٹ میں خطیب لائے جاتا ہے اس کا تو حال ہی مت پوچھئے گا بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں اب ایک چھوٹی سی گزارش ہے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں تو اب آپ اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں تو اپنے آگے کی کرسیاں دیکھ لیں تھوڑا قریب میں آ جائیں اب میرے بعد میں مفتی صاحب قبلہ کی نصیحت آمی باتیں آپ کو سماد کر کے آج اپنے نام اعمال میں نکیوں کا اضافہ کرنا ہے جو پیچھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں عزیز بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آ جائیں اور چند بھائی ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں بہت پیچھے ایک بچہ کوئی سو رہا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہیں جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں کہ آپ قریب میں آ جائیں اب آخری وقت ہے اور دعا کی مقبولیت کا وقت ہے اب یہاں پر بیٹھئے گا اب اس وقت اگر آپ کو چھوڑ بھی دیا جائے تو بستر پہ جا کر کے سو جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی فجر کی نماز چلی جائے اس لیے ایسے وقت میں اس پروگرام کو ختم کیا جائے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو سیدھے فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ جا کر کے آرام تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بیمثل اس منزل پہ پہنچا دے بنا کردار کو بیمثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائلِ اسلام ہو جائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر درسِ قرآنہ اگر ہم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہمیں کرنی ہے شہنشاہِ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پربردگار اپنی طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ادرات اب توجہ میری طرف دیجئے گا ایک منٹ بھی آپ کا ذائع نہیں دیکھئے گا میں نے قرآنِ مقدس کی ایک آئیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پربردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایجوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اطیع اللہ اللہ کا کہنا مانو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی فرمہ برداری کرو وَعَطِعُ الرَّسُولِ اور رسول کی فرمہ برداری کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو عُلُ الْأَمْرِ ہیں ان کا کہنا مانو ان کی فرمہ برداری کرو میں الگ الگ تینوں پر بات کر کے چند منٹ کی گفتگو کر کے آپ کے سامنے سے مرخصت ہونا چاہتا ہوں اس آیتِ کریمہ میں پربردگارِ عالم نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے اے ایمان والو ایمان والا ہے کون اگر لفظِ آمنو پہ آپ غور کر لیں گے تب پتہ چل جائے گا کہ کامل ایمان والا کون ہے آمنو میں چار حرف ہیں پہلا حرف ہے حمزہ دوسرا حرف ہے میم تیسرا حرف ہے نون چوتھا حرف ہے واو یہ چاروں حرف ہم کو الگ الگ پیغام دے رہے ہیں حمزہ کہہ رہا ہے اللہ کو مانو میم کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کو مانو نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو لفظِ آمنو پہ آپ غور کریے گا اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے اے ایمان والو مجھے بتاؤ چھچوہ اسلام پروالو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کیا ہم واقعی آج اللہ کا کہنا مان رہے ہیں کیا آج ہم واقعی رسول اللہ کا کہنا مان رہے ہیں اگر آج ہم اللہ کا کہنا مانتے ہوتے ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی آج ہمارے مدرسے ویران نہیں ہوتے آج ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے ہیں آج ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا ہے اور مسجد میں وہی گنے چنے چند نمازی اور مسجد کے باہر دیکھو تو لوگ کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں دس منٹ لگتے ہیں اللہ کی عبادت میں تو دس منٹ جا کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں میرے قوم کے نوجوان آج ان کو موبیل چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج ان کو وارڈ سپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی آج ان کو فیس بک چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج ان کو انیسٹاگرام پہ گندی تصویریں اپلوڈ کرنے سے فرصت نہیں ملتی یاد رکھنا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں موت کب اور کہاں اور کس جگہ اور کس حال میں آ جائے یہ ہم نہیں جانتے ہیں اتنا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ فلمیں دیکھ کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا گانے سن کر کے سو گئے کانوں میں بلو دوت لگا کر کے گانے رات میں سن کر کے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو پھر کون ہے جو تمہارے کام آئے گا آلہ حضرت فرماتے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کلی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ہائے پگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو این مجدھار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آج ہم اپنی موت کو بھول گئے ہیں آج ہم قبر کی سختیوں کو بھول گئے ہیں آج ہم قبر کی وحشتناکی کو بھول گئے ہیں آج ہم قبر کی تاریکی کو بھول گئے ہیں اے چھچوہ اسلام کروالو کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے کبھی پیسے پہ ناز ہونے لگے کبھی بچوں کی نوگری پہ تکبر آنے لگے کبھی بلڈگو پہ فخر ہونے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں وہاں تم سے زیادہ سرمائے والے لیتے ہیں وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا گھمنڈ کس بات پہ تکبر کس بات پہ مرنے کے بعد قبر کی اندر جانا ہے اپنی آخرت کی تیاری کرو مرنے کے بعد کی فکر کرو قبر کے دبانے کی فکر کرو کہ قبر جب دبائی گی تو ادھر کی پسلیاں ادھر یاد رکھنا پیارے مسلمانوں قبر کی تاریخی کو یاد کرو اس کالی کوٹھری کے لیے کیا انتظام کیا ہے اس کالی کوٹھری کے لیے روشنی کا کیا انتظام کیا ہے ارے اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا ہے جہاں بیٹا باپ کے کام نہیں آتا ہے جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آتا ہے جہاں رشتہ دار رشتہ دار کے کام نہیں آتے ہیں جہاں پلوسی پلوسی کے کام نہیں آتا ہے وہاں مدینے والے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کے کام آتے ہیں وہاں میرے نبی اپنے عاشقوں کے کام آتے ہیں اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ کوئی کہے کہ ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ لوگ کہے ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ لوگ کہیں کہ دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ لوگ کہیں پروسیوں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر لوگ کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیں کہ غدار مصطفیٰ کا نہیں بلکہ وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے جب اس حال میں جاؤ گے تو امام صاحب کھلے ہو کے کہہ دیں گے لہید میں عشقے رخے شہکہ داگ لے کے چلے اندھیری راک سنی تھی چراغ لے کے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے تو نیک عمل کر کے جاؤ اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ امام غزالی فرماتے ہیں انسان مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے اور اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے پھر لوگ اسے یاد رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں یاد رکھتے ہیں اپنی مجلسوں میں یاد رکھتے ہیں اپنی محفلوں میں یاد رکھتے ہیں اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے ہر ایک کی موت پہ رویا نہیں جاتا ہر ایک کی موت پہ آنسو نہیں بہائے جاتے ارے جواری کی موت پہ کون آنسو بہائے گا شرابی کی موت پہ کون آنسو بہائے گا لوگوں کو ستانے والے کی موت پہ کون آنسو بہائے گا ہاں کچھ جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ عاشقوں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں ابھی تم نے دیکھا نہیں چھ سال پہلے بریلی شریف کی سرزمین پر ایک جنازہ اٹھا تھا لاکھوں لوگ پریدی میں جمع تھے اور ہر آنکھ میں آنسو تھا اور ہر آنکھ نم آنکھوں سے ہر انسان یہی کہہ رہا تھا کہ اختر قادری خلد میں جن دیا اختر قادری خلد میں جن دیا خلد ماں ہے ہر قادری کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے اپنا نبی کے لیے مسلکِ عالی حضرت پہ قائم رہو ایک پہچان دینِ نبی کے لیے تو ہر ایک کی موت پہ رویا نہیں جاتا اے میرے پیارے مسلمانوں اللہ کا کہنا مانو اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرو مدینے والے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو جب تک ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے جب تک ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے دنیا اور جہان میں ہماری شہرت تھی مسلمانوں کا نام سن کر کے عیسائی ملک کی عیسائی عورتیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو یہ کہیں کہ چھپ کر آتی تھی کہ چھپ ہو جاؤ بچوں ورنہ مسلمان آ جائیں گے یہ مسلمانوں کی شان رہی ہے یہ مسلمانوں کا طرح امتیاز رہا ہے لیکن آج حالات بدلتے چلے گئے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان آج جگہ کوئی کسی کی محق میں مسلمانوں سے باق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کوئی مسلمانوں سے ان کی باخیریہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھون دیا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر درس قرآنہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا مدینے والے مصطفیٰ کو ہم گناہگاروں سے کتنی محبت ہے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے ذرا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد میں میرے آقا اپنی گناہگار امت کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اپنی امتی ہے اللہ میری گناہگار امت کو مجھے حبا فرما دے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے جب میرے آقا میراج کو تشریف لے جا رہے ہیں تو براک پہ سوار ہونے سے پہلے نبی نے توقف فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو آپ کو جلدی چلنا چاہیے تھا آج تو آپ اپنے رب کا دیدار کرنے جا رہے ہیں حضرت جبرائیل سے میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل آج میری سواری کے لیے براک ایسی عظیم سواری کو پیش کیا گیا ہے جب میری امت پل سراز سے گزر رہی ہوگی تو میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی آپ امت کے بارے میں فکر مت کیجئے جب آپ کی امت پل سراز سے گزر رہی ہوگی میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں گا اور آپ کی امت میرے پروں پر سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گی آلہ حضرت بریلی سے پکار کے کہتے ہیں پل سے اتارو راہے گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اہلِ رسیرات روحِ امی کو خبر کریں جاتی ہے امتِ نببی فرش پر کریں اللہ اکبر وہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب رب کے قربے خاص میں پہنچے تب بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے اے میرے پیارے مسلمانوں جب میرے آقا اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے ہیں قبرِ انور میں نبی کو اتارا گیا تو نبی کے لبحائے مبارک ہل رہے تھے حضرتِ فضل بن ابباس یا حضرتِ عمر فاروقِ آزم ان میں سے کوئی ایک قبرِ انور کے اندر اترے اور کان لگا کر کے سنا اور کہا لوگو اس وقت میرا نبی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہے میرے آقا اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے ہیں وہ نبی جو وقتِ ولادت ہم کو نہیں بھولا وہ نبی جو میراج کی رات ہم کو نہیں بھولا وہ میرا نبی جو رب کے قربے خاص میں ہم کو نہیں بھولا وہ میرا نبی جو دنیا ظاہری سے تشریف لے جاتے وقت ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا عالی حضرت فرماتے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج پندرہ بیس لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں ہے لیکن کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج سب لوگ نبی پہ دروش شریف پڑھ لیں آج دس بارہ لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں ہے کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج نبی پہ نازل ہوا قرآن آج سب لوگ گھر میں بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کر لیں وہی ہمارے گھروں میں فلموں کی باتیں وہی ہمارے گھر میں ہر وقت گانوں کی باتیں وہی ہمارے گھروں میں آئے دن الکشن کی باتیں سیاست کی باتیں جس کی وجہ سے آج برکتیں ہمارے گھر سے ختم ہو گئیں جس کی وجہ سے آج سکون ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی تم جانتے ہو آج جس اسلام کے حسین گلشن میں ہم سانسے دے رہے ہیں یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام بڑی دکتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے آج ہم مسلمان ہمارے باپ مسلمان ہمارے دادا مسلمان ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمیں کوئی قربانی دینا نہیں پڑی ہمیں کوئی اسلام کی خاطر پیدل چلنا نہیں پڑا ہمیں کوئی اسلام کی خاطر جا کر کے سفر نہیں کرنا پڑا لیکن ذرا تعریف اٹھا کر کے دیکھو میرے آقا نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے جرا تعریف کا وہ باب اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے گا جب میرے آقا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تبلیغ اسلام کے لیے تو نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے اور ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر وہ پائے مبارک میں لگ جائیں تو تلوہ توڑ کر کے اوپر نکل آئے مدینے والے مصطفیٰ اگر اس وقت یہ کہہ کہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے کہ لوگوں میں تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو اگر میرے آقا یہ کہہ کہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے کہ مجھے کیا پڑی ہے اپنے تلوے لہو لہان کرانے کی اللہ اکبر یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا میرے آقا تبلیغ کے لیے باہر تشریف لائے ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کر کے مارا کہ میرے نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا خون نکلنے لگا نبی کی مقدس پیشانی سے وہ نبی کی مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا ایمان کہتا جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف لائے حضرت فاطمہ نے دیکھا چیخ نکل گئی ان کی آواز سن کر کے اور شہزادیاں آ گئی شہزادیوں کی آواز سن کر کے ام المؤمنین حضرت خدیشت القبرہ آئیں اور دیکھا کہ نبی کی مقدس پیشانی لہو لہان ہے آ کر کے حضرت خدیشت القبرہ نے کپلے کو پانی میں بھگویا اور نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا اللہ اکبر پر آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے پیشانی لہو لہان کرانے کی یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دیجئے وہ ام المؤمنین تھی حضرت خدیشت القبرہ تھی سارے مؤمنین پر ان کا احسان ہے حضرت ام المؤمنین خدیشت القبرہ کہتی ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی محنتوں کو زائے نہیں فرمائے گا اللہ آپ کی محنتوں کو زائے نہیں فرمائے گا اللہ اکبر میرے آقا سے پوچھا گیا آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے تو میرے آقا فرماتے وہ تائف کا میدان میں آج تک نہیں بھولا جب میرے آقا تائف کے میدان میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ابو جہن نے پہلے ہی شریر لڑکوں کو وہاں سیٹ کر رکھا تھا جیسے ہی میرے آقا پہنچے چاروں طرف سے باری پتھنوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی ایک پائے مبارک پہ آ کر کے پتھر لگتا نبی اس پائے مبارک کو زمین سے اٹھا لیتے جب تک پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا نالین شریف خون سے بھر گئی میرے آقا کی اللہ اکبر میرے آقا ایک باق کی امدر تشریف لے گئے پانی کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں اتنا پانی برسائیں تائف والوں پر یہی پر یہ ڈوب کر کے مر جائیں گے ہوا کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں انہیں پہاڑیوں سے تکرا کر کے مار دوں گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو یہ تائف کی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے پہاڑ ملا دیتا ہوں یہیں پس کر کے مر جائیں گے قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر نبی ارشاد پر ماتے ہیں اے فرشتوں سنو میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں میں تو رحمت اللہ العالمین بن کے تشریف لائیا ہوں میں تو سارے جہان کے لئے رحمت بن کے تشریف لائیا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانے گی ان کی آنے والی نسلیں مجھے جانے گی دنیا جانتی ہے پتھر مارنے والے نبی کے راستے میں کاٹے بچھانے والے اوڑ کی اوجری رکھنے والے ان کی نسلوں سے ایسے بھی نونحال دنیا میں آئے تھے جو نبی کے نام پہ گردنے کٹاتے ہوئے نظر آئے آلہ حضرت پکار اٹھے اس نے یوسف سے کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آنا یہ رسول اعظم کان فرنس ہے میرے آقا نے کتری پریشانیاں اٹھائیں یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لئے حرم شریف میں آقا نماز پڑھ رہے خفار مکہ کہتے ہیں آج کونسا مزاق کیا جائے محمد سے مازاللہ ایک کہتا ہے ٹھہروں میں ابھی آتا ہوں گیا اونٹ زبا ہوا تھا اس کی اوجری کپڑے میں باندھ کر کے لائے آقا جیسے اس سجدے مگئے بشت پہ اونٹ کی اوجری رہتی آج ہم قربانی کراتے ہیں تو جو جانور کی اندر بوجھ نکلتا وہ کتنا بزنی ہوتا ہے اور اونٹ کا اوج نبی کی بشت پہ رگ دیا گیا آقا سجدے کی حالت میں عدرت فاطمہ تو زہرہ کو پتا چلا دوڑتی ہوئی آئی ابو جہل نے درانا چاہاں آپ نہیں دری اتبا نے آنکھیں دکھائیں آپ نہیں دری شہبانے درانا چاہاں آپ نہیں دری ہٹاتے ہوئے ان کو گئیں اور آقا کی پشت سے اونٹ کی اوجری کو ہٹا دیا آقا نے سجدے سے سر کو اٹھایا آقا حرم شریف میں ہے چادر کا پھندن گلے میں ایسا ڈالا کہ میرے آقا کی مقدس گردن پر چادر کا نشان بن گیا تاریخ اٹھا کے دیکھو جب سنہجری آٹھ آئی اور جب نبی نے مکہ کو فتح کیا لاؤ ایسا کہ جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے جس کو ستایا جائے اور وہ بدلہ نہ لے ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی پردھان بن جائے تو سب سے پہلے انہیں گاؤں میں تلاش کرتا ہے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے یا اس کے پریوار والوں پر ظلم کیا ہے قربان جاؤ میرے آتا کی شان رحمت العالمین سنہجری آج میں جب مکہ کو فتح کیا میرے نبی نے دس ہزار صحابہ کا لشکر ہے جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کی زبان سے نکل گیا اليوم یوم الملحمہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن تو خون ریزی کرنے کا دن ہے آج چنچن کے ماریں گے جس نے نبی کو ستایا ہے آج چنچن کر کے ان کو ماریں گے جنہوں نے نبی کے اوپر ظلم کی آئے میرے آقا نے سنا ارشاد فرمائے اے سیف اللہ خالد بن ولید یہ کیا کہہ رہے آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے یہ نہ کہو یوں کہو آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے آج کا دن تو درگزر فرمانے کا دن ہے اللہ اکبر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حرم شریف میں جا رہا ہوں حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کے ساتھ میں چند صحابہ کیا اور فرمایا تم دوسرے راستے سے جاؤ اور نبی نے داخل ہونے سے پہلے فرمایا پینڈ نہیں کاٹنا ہے کسی کی عبادتگاہ کو نہیں توڑنا ہے بچوں اور بوڑوں اور عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا ہے حضرت سیف اللہ خالد بن ولید جیسے ہی داخل ہوئے دوسرے راستے سے کچھ کفار نے دیکھا کہ یہ چند مسلمان ہیں لاؤ ان پہ حملہ کر دیا جائے جب ان پر حملہ کیا گیا میرے آقا حرم شریف میں ہیں ادھر سیف اللہ خالد بن ولید کے ساتھ میں چند ساتھی تھے جب حملہ کر دیا گیا تو کچھ ساتھی زخمی ہو گئے سیف اللہ خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور جب تلوار آپ کی چلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی سیف اللہ خالد بن ولید کو تو آپ کو سیف اللہ کا لقم ملا ہے اللہ اکبر ذرا دیکھو تو سہی جب ان کے خون مکہ کی نالیوں میں پہنے لگے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ہیں میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا تیز قدم مبارک سے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے فرماتے ہیں سیف اللہ خالد بن ولید تلوار میان میں کر لو آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے آج کا دن تو ماف کرنے کا دن ہے رحمت کی گھٹا بن کے چھایا میرا نبی شبنم کی فوار بن کے چھایا میرا نبی اللہ اکبر میرے آقا کے سامنے کفار مکہ ہے میرے آقا ارشاد پرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے میرے آقا کے سامنے وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور ان کا مسلح کرنے والے بھی سامنے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں میرے آقا ارشاد پرماتے ہیں تم میرے بارے میں کیسا سوچتے ہو کفار مکہ نے کہا ہم نے آپ کو تو کریم پایا ہے ہم نے آپ کو رہیم پایا ہے ہم نے آپ کو رہیم کرنے والا پایا ہے میرے آقا ارشاد پرماتے ہیں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریبہ علیکم اليوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا تم سب کے سب آزاد کر دیئے گئے ہو اللہ احبر نبی کریم نے ان کو بھی ماف کر دیا جس نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے نبی نے ان کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے نبی کی پشت پر اوٹ کی اوجلی رکھی نبی نے ان کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی نبی نے ان کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا نبی نے ان کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا مصنع کیا تھا عالی حضرت برینی سے پکار اٹھے یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پر سزا نہ کرے دنیا میں ایسا لاؤ جس کے چچا کو شتایا جائے اور وہ بدلہ نہ لے جس کے چچا پر ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے جس کی ذات پر ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے یہ میرے آنکھ کی شان ہے عالی حضرت فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے دل کو ان سے خدا جھتا نہ کرے بے قصید لوب لے خدا نہ کرے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا یہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں آیا ہے بڑی قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے آج ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں آج ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں آؤ ذرا نبی کی صیرت کو دیکھتے ہوئے چلو اے رسول اعظم کانفرنس میں آنے والو مدینے والے مصطفیٰ کی صیرت کیا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کیا ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مقدسہ کو سنو میرے آقا اپنی ماں کے پاس کتنے سال رہے تھے یہ علماء اکرام تشریف فرما ہے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے آپ ذرا سنتے ہوئے چلیے گا ان علماء اکرام کی دعائی لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنی والدہ کے پاس کتنے سال رہے تھے کبھی تم نے تاریخ کا متعلق کیا ہے میرے آقا جب اس دنیا ظاہری میں تشریف لائے تب حضرت حلیمہ سعیہ ان کو لے کر کے چری گئیں اور دو سال تک انہوں نے دودھ پلایا نبی کو دو سال کے بعد لے کر کی آئیں حضرت عامنہ کے پاس میں جب حضرت عامنہ کے پاس میرے آقا آئے حلیمہ سادیہ دامن پھیلا کر کے کھڑی ہو گئی حضرت آمینہ نے فرمایا حلیمہ مجھے یاد ہے مجھے تم کو انام دینا ہے مجھے تم کو نظرانہ دینا ہے تم نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تم صبر تو کرتی میں مانتی ہوں میرا بیٹا یتیم ہے لیکن ابھی اس کی ماں ہے میں تم کو اس کا انام دوں گی تم نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے حلیمہ سادیہ رو کے کہتی مجھے انام نہیں چاہیے انام تو انہوں نے جاتے ہی میرے گھر پر جاتے ہی مجھ کو عقا فرما دیا میں گربت میں زندگی کارتی تھی انہوں نے جاتے ہی میرے گھر کی گربت کو دور کر دیا میرا قبیلہ پریشانیوں میں رہتا تھا جب سے ان کے قدم میرے قبیلے میں پڑے میرے قبیلے کی پریشانیاں دور ہو گئی میرا قبیلہ بیماریوں سے گزرتا تھا جب سے ان کے قدم پڑے ہیں میرے قبیلے سے بیماریاں دور ہو گئی ہیں آلہ حضرت فرماتے جس کے تلبوں کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں ان کو لینے کے لیے آئی ہوں ان کے بینا مجھے اچھا تئی لگتا ہے میرا گھر سونہ ہو گیا ہے آمینہ مجھے اجازت دے دو میں کچھ دن اور ان کو اپنے پاس میں رکھ لوں حضرتِ آمینہ کہتی ہے تم جانتی ہو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایک دن گن کر کے گزارا ہے تم جانتی ہو دو سال میرے کیسے گزرے ہیں منزے کتنے میرے بیٹے کی یاد آئی ہے آج جب میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے تو تم دوبارہ مجھ سے مانگ رہی ہو کہا آمینہ مجھ پہ رحم کرو حضرتِ آمینہ نے فرمایا اے حلیمہ سن لے میرا بیٹا دو سال کے بعد میرے پاس آیا ہے لیکن میرے گھرانے کی یہ ریت رہی ہے کہ جو ہمارے سامنے دامن پھیلاتا ہے ہم اسے خالی دامن نہیں لوٹاتے ہیں ہم اس کے دامن کو مراد سے بھر دیا کرتے ہیں تو لے جانا چاہتی ہے تو لے جا میرے لال کو لے کر کے آگئی حلیمہ سادیہ دو سال اور رکھا حلیمہ سادیہ نے جو شک کے صدر کا معاملہ پیش آیا تھا اس کے بعد لے کر کے آئیں تم نیرے آقا کو حضرتِ آمینہ کے پاس چار سال کی عمر ہے میرے آقا کی حضرتِ حلیمہ سادیہ لے کر کے آئیں حضرتِ آمینہ کے پاس میں کتنے سال رہے میرے آقا اپنی والدہ کے پاس دو سال رہے اپنی ماں کے پاس میں جب چھے سال کی عمر ہوئی میرے آقا کی حلیمہ سادیہ حلیمہ سادیہ اپنے قبیلے میں ہے حضرتِ آمینہ کے پاس میں میرے آقا رہ رہے ہیں چھے سال کی عمر ہے ایک دن حضرتِ آمینہ اداس بیٹھی تھی حضرتِ آمینہ کو اجازت مل گئی حضرتِ عبدالمتلیب کی جانب سے کہ وہ یسریب جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں حضرتِ آمینہ نے میرے آقا کھو لیا اور ساتھ میں باندھی ام ایمن ہے جو کافلہ جا رہا تھا یسریب کی طرح اس کافلے کے ساتھ میں کر دیا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ میں ہے اے پیارے مسلمانوں چھے سال کی عمر میرے آقا کی ہے میرے آقا اپنی والدہ کے ساتھ میں آ رہے ہیں مقامِ ابوہ میں حضرتِ آمینہ کی طبیت خراب ہوئی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے مقامِ ابوہ کہتے ہیں وہاں حضرتِ آمینہ کی طبیت خراب ہوئی کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے قبیلہِ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے کافلہ ٹھہر گیا کافلہ رک گیا لیکن طبیت میں کوئی صدھار نہیں آیا کافلے والوں کی محبت نے جباب دے دیا کافلے والوں کی حمد نے جباب دے دیا کافلے والوں کی محبت نے جب جباب دیا اور کافلے کا سردار آکے کہتا ہے آمینہ ہم نے بہت چاہاں کہ آپ کی طبیت ٹھیک ہو جائے لیکن طبیت میں کوئی صدھار نہیں لگ رہا ہے اب اجازت دے تو ہم جانا چاہتے ہیں حضرتِ آمینہ فرماتی ہے اے کافلے والوں اگر تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے چلے جاؤ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میری حفاظت کے لیے ربِ کعبہ کی رحمت کافی ہے کافلہ چلا جاتا ہے وظاہر کوئی مرد نہیں ہے حضرتِ آمینہ کے پاس میں چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے اور ساتھ میں باندھی عمی احمل ہے اور وہ عرب کی ایسی چلچلاتی ہوئی دھوٹ وہ عرب کی شدت کی گرمی ہر طرح ببول کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے ہر طرح ببول کے پیڑ ہی پیڑ نظر آ رہے تھے پہاریاں ہی پہاریاں نظر آ رہی تھی ایسی جگہ پر نبی کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے وہ ٹیم آیا جو سب پہ آنا ہے وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنا ہے وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے جب جاکنی کا عالم تاری ہوا وہ وقت آیا نبی کی والدہ پہ جس کے بارے میں علمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھ حرآن آخر موت ہے بنتمت انجان آخر موت ہے بار مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا متمان آخر موت ہے جب جاکنی کا عالم تاری ہوا مدینے والے مصطفیٰ نے دیکھا کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے نبی اپنی ماں کے سر کو اپنے مبارک زانو پر رکھ لیتے ہیں اور نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں جنہ کی ہوروں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں تو اے چھچوہ اسلام تروالو نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کرکٹر بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی صیرت بول رہی تھی نبی کا عصوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور موقرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے عدا نہیں ہوتا ہے ماں کی خدمت کا حق تب عدا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے نبی اپنی ماں کا سر دوا رہے ہیں آنکھوں سے آسو نکنے حضرت آمینہ کے چہرے پر گرے حضرت آمینہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ نبی رو رہے ہیں اپنا ہاتھ نبی کے چہرے پر پھیڑتے ہوئے کہا مت رو میرے لال آنسو مت بہا میرے لال مت رو میرے لال تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہسانے کے لیے آیا ہے آنسو مت بہا میرے لال تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسوں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدای کا سہارا ہے آلہ حضرت پر علی سبتکار اٹھے غم زدوں کو رزا مزدہ دیجے کے ہیں غم زدوں کو رزا مزدہ دیجے کے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عبد ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا میرے نبی نے دیکھ ہمار کا سایہ سب سے اٹھنے والا ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں بیٹا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں نبی کے مبارک کانوں کے قریب حضرت آمینہ نے کہا بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں میرے لال تیرا چرچہ ہوگا آمینہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہے میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہے میرے نبی کی والدہ کی آواز رو گئی ہے نبی اپنی ماں کے جسم کو ہلا کے کہتے امی اور بولو نا امی اور بولو نا آواز رو گئی ہے امی ایمن کہتی ہے جتنا میں نے محمد کو ماں کے انتقال پر روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکہ میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے رضاِ الہی سے تو گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹا ابھی تیرا والد دنیا سے چلا گیا ہے ابھی چچا تو موجود ہے کبھی تاؤ سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی مامو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی خالو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی پھوپا سہارا دینے کی بات کرتے ہیں قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت و شان پر کہ ماں کے شکم میں تھے باپ کا سایہ تب ہی سر سے اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا خدای حیران ہے میرے مولاد جسے تُو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ماں کے شکم میں ہیں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو اگر ان کا باپ زندہ ہوتا اگر ان کی ماں زندہ ہوتی اگر ان کا دادا زندہ ہوتا جب یہ مکہ میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو باپ کہتا بیٹا میرے دب دبے کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے ماں کہتی بیٹا میری ممتہ کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم لہرائیا ہے دادا کہتا بیٹا میرے دب دبے اور ستوت اور روب کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے پروردگار نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا سہارا لینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات پر سہارا کرنے کے لیے تشریف ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اے میرے پیارے مسلمانوں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی عمر میں ان پتھریلی وادیوں میں اپنی ماں کی قبر تیار کی اور چھ سال کی عمر میں مدینے والے مصطفیٰ اپنی والدہ کو مقام ابوا میں دفن کر کے جب مکہ کی طرف چلے تھے امی ایمن کہتی ہیں جب میں لے کر کے چلنے لگی تو آقا نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رو رہے تھے اے نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو جس دن ان کے سائے سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی میرے آقا اپنی والدہ کو یاد کر کے روتے تھے حضرت حلیمہ سادیہ ایک مقام پر میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں تو آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر پر ان کو بٹھایا اللہ اکبر میرے آقا رضائی ماں کا کتنا عدب و اترام کرتے تھے اے میرے پیارے مسلمانوں ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں جس دن یہ سائے سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن پتا چلتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے اس وقت جو گرمی پڑ رہی ہے نا اس سے آپ بھی واقف اور میں بھی واقف ہوں لیکن مجھے بتاؤ شدک کی گرمی میں آدمی دو پہر میں پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے اسے آرام ملتا ہے کے نہیں ملتا ہے پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے اسے سکون ملتا ہے کے نہیں ملتا ہے کتنی بھی تیز گرم ہوا چلتی ہو پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ جائیے آپ کو سکون مل جائے گا ہمارے بزرگوں نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہوتا ہے جس دن یہ پیڑ آنگن سے اکھڑ گیا اس دن دھوپ بھی پریشان کرے گی گرم گرم لوں کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے ایزے آم ماباپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کٹیں گی بہت جب یہ شدر گر جائے گا جس دن کی چار پائی گھر سے اٹھ گئی اس دن چراغ لے کے بھی ڈھوڑو گے تو ماباپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت تم کو نہیں ملے گی ماباپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی ماباپ اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کو ماباپ کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہے ایک موجود ہے تو جو موجود ہے اس کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور اگر دونوں کا انتقال ہو گیا ہے تو نبی فرماتے ہیں جو جمعے کی دن ماباپ کی قبر کی زیارت کر لے تو ایسا بیٹا ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے ایسا بیٹا ماباپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے چلے جایا کرو قبرستان چلے جایا کرو قبرستان میں وہ انتظار کر رہے ہیں نبی فرماتے ہیں فَالْمَيَّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّكَ الْغْرِيقِ الْمُتَغَبِّسِ يَنْتَذِرُ وْدَعْوَتًا تَلْحَقُهُ مِنْ عَبِنَ وْأُمِّنَ وْأَخِنَ وْصَدِيقٍ نبی فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں دوبنے والے کی طرح ہے یَنْتَذِرُ وْدَعْوَتًا وہ انتظار کر رہے ہیں باپ بیٹے کی دعا کا انتظار کر رہا ہے بیٹا باپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے ماں بیٹے کی دعا کا انتظار کر رہی ہے بیٹا ماں کی دعا کا انتظار کر رہا ہے بھائی بھائی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے پڑوسی پڑوسی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے آج ہم گھنٹوں بیٹھ کر کے موبیل چلاتے ہیں لیکن دس منٹ جا کر کے اپنے والد کی قبر پہ ہم قرآن نہیں پڑھتے یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں من دخل المقابرہ فقرآ سورت یاسین خفف اللہ عنہم نبی فرماتے ہیں جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کبھی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثوابتہ فرماتا ہے تو کتنا ثواب ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے میں اللہ نے تم کو ماباپ کی دولت سے نوازا ہے اگر ماباپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرلو ان کا انتقال ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر کے ان کے لیے عیسالِ ثواب کرو باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے آج کی نئی نسل کہتی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے یہ مکان میں نے اپنے پیسے سے بنایا ہے یہ پلات میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے یہ پروپٹی میں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے کبھی والد کے پاس بیٹ کر کے اس کے چہرے کی جھریاں دیکھ لیا کرو کبھی والد کے پاس بیٹ کر کے اس کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ لیا کرو ارے تم کو کیا پتا باپ کیا ہے کبھی چلے جایا کرو دربھنگا شہر کی طرف یہ رات میں دو بجے تین بجے آٹو رکشہ چلانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ رات میں بسے چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ کولکاتا کمانے کے لیے جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ دلی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ممبئی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے بیٹا تو گھر میں آرام سے موبیل چلا رہا ہے پنکھے کی ہوا میں لیٹا ہوا ہے اور باپ دوسروں کے کھیتوں میں کام کر رہا ہے باپ دوسروں کے گھروں میں مزدوری کر رہا ہے اپنے سر پہ ہیٹے لے کر کے تین تین منزل پہ چڑھ رہا ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے چار پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے چار پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے آج وہی اولاد جب پڑھاپے کی دہلیس پہ ماں باپ پہنچے ان کے پستر گھر سے باہر کر دیے جاتے ہیں خود کے کمرے میں کولر چلہا ہے خود کے کمرے میں ایسی چلہا ہے اور ماں باپ ہیں کہ تینوں جھوپڑیوں میں رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا ہم کون سا مو لے کے جائیں گے محبوب دعور کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے شافع محشر کے سامنے قیامت میں میرے آپا نے ہم سے پوچھ لیا گڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو کیا کہو گے ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے کیا کہو گے انہیں ٹینوں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ دھوپ کٹے گی بہت جب یہ سجر گر جائے گا ارے یہ باہر کمانے جانے والا ایک باپ ہے یہ رکسہ چلانے والا ایک باپ ہے یہ بسے چلانے والا ایک باپ ہے یہ پھلوں کا ٹھیلہ لگانے والا ایک باپ ہے باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے باپ بھوپ کیسی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیج کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا بیج کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا وقت دھکرا دے گا ایک دن میری ساری ایک قربانیاں دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساخنیاں رہ جائیں گی اور بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں نہ ہوگا دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں مگر آپس میں بھولی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں آج وہی ماں باپ کوئے ہو جائیں ان کے بستر گھر سے باہر کر دیئے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے کتنا پیار فرماتے تھے اپنی ماں کو یاد کر کے آگے ہوتے تھے مدینے والے مصطفیٰ کی صیرت کو سننے والوں رسول اعظم کان کرنس میں آنے والوں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب آٹھ سال کی ہوئی اور جب دادا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو دادا نے آنکھیں کھول کے دیکھا بارہ بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تھے عبد المطلب تھے ایک بیٹے حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا گیارہ بیٹے موجود ہیں رونے لگے عبد المطلب جب بیٹوں نے روتے ہوئے دیکھا سب سے زیادہ مالدار ابو لہب تھا کہا اببہ روتے کیوں ہوں ہاں مجھے اپنی فکر نہیں مجھے اپنے پوتے کی فکر ہے میں جا رہا ہوں دنیا سے میں ان کو کس کے حوالے کر کے جاؤں کس کے حوالے کر کے جاؤں ابو لہب نے کہا کہ مجھ کو دے دیجئے گا میں ان کی ہر طرح سے کفالت کروں گا کہا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا دوسرے بیٹے آگے بڑے کہا اببہ ہم کو دے دیجئے گا کہا میں تم کو بھی نہیں دوں گا گیارہ بیٹے نگاہوں کے سامنے ہیں سب سے غریب تھے جناب ابو طالب کسیر العیال تھے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب نے لیا کہا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن جو میں کھاؤں گا وہ ان کو کھلاؤں گا اپنے بچوں سے پہلے میں ان کو کھلاؤں گا لے لیا میرے آقا اپنے چچا کی کفالت میں آگئے ابو طالب نے کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر میں ایک قانون بنا دیا تھا کہ جب تک محمد دسترفان پہ نہیں بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے گھر میں کسی کو کھانا نہیں دیا جائے میرے آقا وقریوں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے کافی وقت ہو گیا ایک دن بچے بھونک سے بلگنے لگے تو بچوں نے اپنی ماں سے کہا امی کھانا دے دو بچے جنابی ابو طالب کے پاس آکے کہتے اببہ ہم کو بھونک لگی ہے ہم کو کھانا کیوں نہیں مل رہا ہے اببہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بچا ہوا کھانا محمد کو دے دیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حصے کا کھانا عزت کے ساتھ الگ رکھ دیا جائے اور ہم کو ہمارے حصے کا کھانا کھلا دیا جائے اببہ کیسا قانون آپ نے بنایا ہے جب تک وہ نہیں کھائیں گے ہم کو کھانا نہیں ملے گا تب جنابی ابو طالب نے کہا تھا کہ بچوں تم نہیں جانتے ہو اس میں ایک بہت بڑا راز ہے بچوں نے کہا کون سا راز ہے کہا راز یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کیسے گرپت میں زندگی کاٹ رہے تھے ہمارے گھر کیسا گھر کی اندر کیسا افلاس پھیلا ہوا تھا کیسی تنگ دستی تھی ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں کتنا بھی کھانا بنتا لیکن وہ ہمارے پیٹوں کو پورا نہیں ہوتا تھا ہم دسترخوان سے بھوکے پیٹ اٹھا کرتے تھے لیکن میں نے تجربہ کیا ہے جب محمد دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کھانا کم بھی ہوتا ہے تب بھی کوئی کھالی پیٹ نہیں اٹھتا ہے کوئی بھوکا پیٹ نہیں اٹھتا ہے بلکہ سب کا پیٹ بھر جاتا ہے میں اس لیے میں نے یہ قانون بنایا ہے آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر عبد ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی وہ ہے میرے آقا عمر شریف بڑھتی رہی آخری بات پچیس سال کی عمر میں جب آپ میرے آقا کی عمر شریف پچیس سال کی ہوئی تب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتے آنا شروع ہو گئے نکاح کیلئے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تین چیزیں دیکھا کرتے تھے لڑکے کی صورت کیسی ہے لڑکے کی صیرت کیسی ہے اور لڑکے کا خاندان کیسا ہے آج ہم کیا دیکھتے ہیں کاروبار کیسا ہے مکان کیسا بنا ہوا ہے نہ ایمان دیکھا نہ عقیدہ دیکھا نہ ایمان نہ عقیدہ کچھ نہیں دیکھا بس کاروبار دیکھا دولت دیکھی لڑکے کی پری اور اچھا گھر دیکھا مکہ کے لوگ دیکھتے تھے لڑکے کی صورت کیسی ہے لڑکے کی صیرت کیسی ہے لڑکے کا خاندان کیسا ہے اب ذرا سنو میرے آقا کے حسن و جمال کا تو کہنا ہی کیا میرے آقا کے حسن و جمال کا تو عالم ہی نہ پوچھئے کچھ سالوں کے بعد میں جب میرے آقا مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں ایک صحابی چودوی کے چاند کو دیکھ رہے ہیں کبھی آقا کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں نبی نے فرمایا صحابی کیا دیکھ رہے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دو چاندوں کا تقابل کر رہا ہوں آسمان پر چودوی کا چاند ہے اور زمین پر نبوت کا چاند ہے نبی نے فرمایا تو کیا فنسلہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چودوی کا چاند نبوت کے چاند سے حسن کی بھیق مانگ رہا ہے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے اللہ اکبر میرے آقا کے حسن و جمال کا تو عالم ہی نہ پوچھئے ان کی عظمت و شان کا تو عالم ہی نہ پوچھئے نبی کے حسن و جمال کا عالم آپ کو میں کیا بتاؤں آپ کو یہ علماء کیا بتائیں آپ کو یہ علماء اکرام کیا بتائیں گے درود پاکڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن کا تو عالم ہی نہ پوچھئے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا قلبت الارضہ مشارقہا و مغاربہا فلم ارام مثلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے مشرق اور مغرب کو ہلٹ پلٹ کر کے دیکھا شمال و جلوب کو دیکھا مدینے والے مصطفیٰ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا آلہ حضرت پکار اٹھے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تو وہ مکہ کا دور ہے جہاں لڑکے کی صورت دیکھتے تھے لڑکے کی صورت دیکھتے تھے لڑکے کا خاندان دیکھتے تھے میرے آقا کی صورت کا بھی جواب نہیں میرے آقا کی صورت کا بھی جواب نہیں اور نبی کے خاندان کا بھی کوئی جواب نہیں نبی کا وہی خاندان آگے چلا تو آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا مدینے والے مصطفیٰ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی کواری لڑکیوں کے رشتوں کی کمی نہیں تھی ہر قبیلے کی لڑکی کی یہ خواہش تھی کہ اس کا نکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں میرے آقا نے پہلا نکا فرمایا تو کسی کواری سولہ سال کی کواری لڑکی سے نہیں فرمایا بلکہ چالیس سال کی بیوہ حضرت خدیجت القبرہ سے نبی نے پہلا نکا فرمایا ہے دنیا حیران ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے کواری لڑکیوں کے رشتوں کی کمی نہیں تھی آپ نے پہلا نکا فرمایا تو چالیس سال کی بیوہ سے کیوں فرمایا تو نبی کا کردار بول رہا تھا کہ اوروں کے نکا میں اور میرے نکا میں بہت بڑا فرق ہے اور نکا کرتے ہیں نفسانی خواہشات کی لذت کے لیے اور نبی نے نکا فرمایا ہے بیواؤں کی عزت کے لیے مدینے والے مصطفیٰ نے بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھی یہ وہی مکہ ہے جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گار دیا جاتا تھا نبی نے بچیوں کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچایا زمین میں دفن ہونے سے بچایا بیٹا اپنی ماں کو بازار میں بیچ آتا تھا مدینے والے مصطفیٰ نے ماں کی عزمتوں کو بتایا باپ کے مقام و مرتبے کو بتایا مدینے والے مصطفیٰ نے بھائیوں کے مرتبے کو بتایا نبی نے پروسیوں کے حقوق کو بتایا مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت ہمارے لیے پہترین نمونہ عمل ہے مدینے والے مصطفیٰ نے پہلا نکاح فرمایا ہے تو چالیس سال کی بیوہ حضرت خدیجہ تلکبرہ سے فرمایا ہے آج ہمارے یہاں کے نکاح کے طریقے بدل گئے آج ہمارے یہاں کے نمکہ کے رسم و رواج بدل گئے آج ہمارے یہاں کے نکاح کے طور طریقے بدل گئے آج جب لڑکی کے نکاح کرنے کے لیے ہم کھلے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ لڑکے کی جوب ہونا چاہیے لڑکے کا بجنس اچھا ہونا چاہیے ایمان و عقیدہ ہم نہیں دیکھتے ہیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ایمان و عقیدہ دیکھنا تمہارا کام ہے اور مالدار کرنے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مالدار کرنا پروردگارِ عالم کا کام ہے تم ایمان و عقیدہ دیکھو اور جب بیتے کی شادی کرنے کے لیے کھلا ہوگا اللہ نے بیٹا دیا ہے نورِ نظر دیا ہے چشم و چراغ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ بیتا کیا مل گیا قدرتی بھیق مانگنے کا پرمیٹ مل گیا ہو قدرتی بھیق مانگنے کا لیسنس مل گیا ہو اس کے لیے لمبی لمبی ڈیمانڈے رکھنا اس کے لیے جہیز کی تعلق سے لمبی لمبی ڈیمانڈے رکھنا کہ میرے بیٹے کو جہیز میں یہ چاہیے میرے بیٹے کو جہیز میں فلا چیز چاہیے ارے غریب اگر جہیز مانگے تو سمجھ میں آتا ہے اس کے گھر میں ہے نہیں اس لیے مانگ رہا ہے امیروں کو کیا پڑی تھی ان کے گھر میں تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن جتنی زیادہ دولت اتنا ہی زیادہ مو پھیلا ہوا ہے کہ میرے بیٹے کو جہیز میں یہ سامان چاہیے چند سال نہیں گزرتے ہیں وہ جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ جو مو پھار کر کے لمبی لمبی ڈیمانڈے کرتے ہیں چند سال نہیں گزرتے ہیں چند دنوں کے بعد میں روتے ہوئے آتے ہیں ارے مولانا صاحب کسی آمین کا پتہ بتا دیجئے ہم نے کہا کیوں کہا کہ ہمارے بیٹے پر قبضہ کر لیا ہم نے کہا کس نے کہا بہو نے قبضہ کر لیا ہے اب وہ نہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے نہ وہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہم نے کہا اس میں اس لڑکی کی کوئی گلتی نہیں ہے بولے آپ بھی اس کی طرف سے بول رہے ہیں ہم نے کہا ہاں اس لیے کہ جو چیز کی قیمت دیتا ہے چیز پر حق اسی کا ہوتا ہے ارے تم نے اس بیٹے کے لیے جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ رکھی اس کے والد نے تمہاری ہر ڈیمانڈ کے پورا کیا ہے تو پتہ چلا اس نے اس لڑکے کو خرید کر کے دیا ہے اب اس پر اس لڑکی کا قبضہ نہیں ہوگا تو پھر کس کا قبضہ ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں میں تمہارے سکون رہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں رحمتوں کی برکتوں کی برسات ہو تو شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ آج جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہو گیا ہے کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئیں جنہوں نے اسلام دھرم چھوڑ کر کے آج دوسروں کے مذہب کے ریتی ریواج کے مطابق شادی کر لی کبھی اس میں میرے سامنے دو وجہ نکل کر کے آئیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج شادیاں لیٹ بہت ہوتی جا رہی ہیں عمر بڑتی چلی جا رہی ہیں آج ہم کو دھونک آج لگی ہے اور کھانا کئی دن کے بعد ملے گا تو آدمی پیٹ کی بھونک مٹانے کے لیے اگر گناہ کا راستہ بھی چننا پڑے گا تو وہ راستہ چنے گا یہ معاملات آج ہمارے سامنے آتے ہیں اور آج اور بھی حالات پڑھتے چلے گئے آج آئے دن اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں فلا علاقے کی مسلم بیٹی جو ہے مرتدہ ہو گئی فلا علاقے کی مسلم بیٹی ارتداد کی طرف چلی گئی یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اس میں کمی کس کی ہے تو سنو آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں سکھائی آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ادبو اولاداکم علا صلاح سے خسان اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ حُبِ نبی یکم ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو وَحُبِ اَحْلِ بَعْتِ نبی فرماتے میرے اہلِ بَعْت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو وَقِرَاطِ الْقُرْآن اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ تمہاری اولاد جب قرآن پڑھی ہوئی ہوگی جب تمہاری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہوگی جب اس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی جب اس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی جب اس کے دل میں حضرتِ فاطمہ کی محبت ہوگی جب اس کے دل میں حضرتِ زینب کی محبت ہوگی جب اس کے دل میں حضرتِ سکینہ کی محبت ہوگی کب دنیا جانتی ہے کہ جس بچی کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی نبی کی محبت ہوگی جس کے پاس تین دین کی تعلیم ہوگی جس کے پاس میں شریعت کی تعلیم ہوگی جس کے پاس میں قرآن کی تعلیم ہوگی وہ جانے گی کہ حضرت فاطمہ کا پردہ کیا ہے وہ جانے گی حضرت زینب کا پردہ کیا ہے وہ جانے گی حضرت سکینہ کا پردہ کیا ہے ایسی بیٹی اپنی جان تو دے دے گی لیکن ارتداد کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گی کبھی وہ ارتداد کی طرف اپنے قدم کو نہیں لے جائے گی اگر تم چاہتے ہو تک کہ تمہارے گھروں کا ماحول بہتر ہو جائے تو اپنے گھروں میں شریعت کا ماحول قائم کرو اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈالو اہلِ بیت کی محبت ڈالو اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ جب قرآن کی تعلیم ان کے پاس میں ہوگی نبی کی محبت قرآن کی تلابت سے پیدا ہوتی ہے نبی کی محبت نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے اور اہلِ بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے نبی فرماتے ہیں رائی تو لیلتہ اسریہ بھی الا پابل جنت مقتوبہ میں میراج کو تشریف لے گیا میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا لکھا تھا جنت کے دروازے پر نبی فرماتے ہیں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نکھا ہے علی الحب اللہ و فاطمت و خیارت اللہ الحسن والحسین و صفت اللہ و على باغدہم لعنت اللہ نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر میرا نام لکھا ہے علی کا نام لکھا ہے نکھا ہے علی اللہ کا محبوب ہے و فاطمت و خیارت اللہ اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے الحسن والحسین و صفت اللہ حسن اور حسین اللہ کے چنینہ بندے ہیں وعلیٰ باغدہم لعنت اللہ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے جو ان سے نفرت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اب بتاؤ چھچوہ اسلام پر والو میں حضرت اللہ مالحاد مفتی قیس رضا مصباحی صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مفتی صاحب کی اجازت نہیں ہوگی میں نمیب اہل سنر مصطفی رضا کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک مصطفی رضا کی اجازت نہیں ہوگی میں شائر اسلام عمران رضا برکاتی بریلوی کے مکان پر جاؤں تب تک نہیں جا سکتا جب تک عمران رضا کی اجازت نہیں ہوگی میں رحمت اللہ بھائی کے مکان پر آؤں تب تک گھر میں نہیں آسکتا جب تک رحمت اللہ بھائی کی اجازت نہیں ہوگی بتاؤ جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے فاطمہ کا نام لکھا ہے جنت کے دروازے پر امام حسن اور حسین کا نام لکھا ہے جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا بات بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اللہ ماں حسن پکار اٹھے باغ جنت کے ہیں بہرے مدھا خانے اہل بہر تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانے اہل بہر بے اجازت جن کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بہر بے ادر گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بہر بے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سیکھو اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول خود بھی نماز پڑھو گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ نماز پڑھیں جب بچے نماز پڑھیں گے شریعت کی باتیں گھر میں ہوں گی کبھی بچے ارتداد کی طرف نہیں جائیں گے حضرت فاطمہ کا پردہ بتاؤنے حضرت زینب کا پردہ بتاؤنے نبی کی ازواج کی سیرت انہیں پڑھ کر کے سناو کبھی بیٹیاں ارتداد کی طرف نہیں جائیں گے اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو عُلُ الْأَمْر ہیں ان کا کہنا مانو اُلُ الْأَمْرِ سے مراد مفسرین نے کئی اقوال بیان کیے ہیں لیکن ایک قول یہ ہے کہ اُلُ الْأَمْرِ سے مراد علماء باعمل ہیں باعمل عالموں کا کہنا مانو باعمل علماء کا کہنا مانو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سب قطع دیسانی کی وجہ سے یا بتقاضہ بشریت کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائیں میں ان علماء اکرام کے گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ کُلِّ زَمِّيُوَ وَاتُوبُ إِلَيْهِ کلمہ تیب پڑھ لیجئے گا لَا إِلَا هَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ زندگی سباری دن شار کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے اس کے آن سبحانہ اللہ